تو آپ نے نیکولا کو استعمال کیا عثمان صاحب اگر ہم تگائے کو مار دیتے تو ہمیں ایک بہت بڑی فتح حاصل ہوتا ہے لیکن ابھی وہ تگائے زندہ ہے اور ہمارے لیے خطرہ ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عثمان صاحب آپ نے نیکولا کو استعمال کیا حضور جب اس کے بڑوں کو خبر ہوئی کہ تگائے نے بغاوت کیا اور اپنے طور پر اقدامات کیا تو سلطان مسعود نے خفیہ طریقے سے میری طرف ایک سفیر بھیجا لہٰذا علم سیاست نے فتح کی راہ ہموار کر دی ہے اور سلطان نے دکھا دیا کہ وہ ہمارے سردار عثمان صاحب پر کتنا اعتماد کرتے ہیں یعنی آپ نے نیکولا کو خبر بجوا کر استعمال کیا واہ 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 والی نے عثمان صاحب کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی لیکن اب ہمارے اوپر سے دھوگائے کا خطرہ ٹل چکا ہے یار گوچو کے پاس سے اس کا فرار ہونا ممکن نہیں حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے آخر آپ کیا سوچ رہے ہیں ممسل صاحب کو بابا میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے وہ بابا کی جگہ پر تھے اگر ان کے خون کا بدلہ نہیں لے سکا میں تو کیا مجھے زمین پر رہنے کا حق ہے میرے سرداران اعتماد کریں گے مجھ پہ بتائیے مجھے گندوز بھائے ساری رات میں سکون کی نیند سو نہیں پاتا کیا ہے یہ سو ہاں مجھے ممسل صاحب صاحب کی اوادہ یاد ہے ان کا اور تمام شہدہ کا انتقام تو گائے سے لے کر رہا ہوں گا میں قسم کھاتا ہوں گے تو گائے کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لے کر رہا ہوں گا انشاءاللہ عثمان صاحب تو گائے کو ان کی قید سے ہم کیسے چھڑا سکتے ہیں اگر ہم سلطنت کے خلاف ہو جائیں گے تو جو توازن آپ نے اب تک پر قرار رکھا ہے تباہ نہیں ہو جائے گا ہم میں سے کوئی بھی ایسی صورتحال پر قابو نہیں پاس اب ٹھیک کہتے ہیں عمر صاحب ٹھیک کہتے ہیں الہاند کو خلاف کرنے کے لیے نہیں تو گائے کا سر اتارنے کے لیے ہم کھیل رہ جائیں گے وہاں سے بچ بھی گیا تو بیرے جال میں آ کر پاسے گا گندوز بھائی گستے کا استعمال کر چکا ہے میں گواہ ہوں اس بات کا اور گرمیان کے سردار کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات اوہ کرمیان کے سرزمین ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ معلومات ملی ہے کرمیان کے سرزمین کو جو شخص جانتا ہے وہ ہے دوران سپاہی وہ ہے دوران سپاہی بوران حضور بوران سپاہی کو بلایا جا جو حکم آپ کا موسیقی 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 موسیقی